وہ خون کہو کس مطلب کا جس میں اووال کا نام نہیں وہ خون کہو کس مطلب کا آسکے دیش کے کام نہیں ہندوستان کی آزادی کی کہانی زنجیروں سے چکڑے دم اور گھپ کالی اندھیری راتوں کی کہانی دانڈی تٹ پر گاندھی جی نے مٹھی بھر نمک اٹھا کر اعلان کیا کہ اس قدم سے بٹش سامراج کی نیو ہلائی جا رہی گئے نمسکار دوستوں لوجک ریک چینل کے ایک اور ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو دوستوں جو آج کی بیڈیو ہے وہ ہے بھائی بڑی ایموشنل بیڈیو ہے کیونکہ یہ دیش جب آزاد نہیں ہوا تھا اس کے پہلے ہمارے فریڈم فائٹرز نے کیا کیا جلم ساہے تھے بریٹس انڈیا میں اور بریٹس انڈیا نے کیسے انڈیا پہ اتنا جلم کیا تھا تو لوگوں کو کیسے رہنا پڑتا تھا کتنی مشکلوں کے بعد ہمیں آجادی ملی تھی اور اس میں بھائی جو میں نے ریاکشن میں انکلیوڈ کیا ہے only پاکستان انکلیوڈ ہے اس میں اور ان کو بھائی کیونکہ وہ ریال ہیرو کو مانتے نہیں ہیں وہ لوگ تو بھائی اس ویڈیو میں وہ بھی مان رہے ہیں کہ بھائی یہ ریال ہیرو ہیں ہمارے لیکن بھائی ان کے یہ ہسٹی میں اور بھائی سب سے بھائی تاجو کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے بہت کم لوگوں کو پاکستان میں پتا ہے کہ یہ فریڈم فائٹرز تھے اور ایسے سے انہوں نے فائٹ کری تھی بریٹس انڈیا کے دوران انگریجوں سے تو یہ سب بھائی اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا اور ان کا ریویو بھی آپ کو ویڈیو کے انڈ میں دیکھنے کو ملے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور ملتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں اور بھائی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہندوستان کی آزادی کی کہانی زنجیروں سے چکڑے دم اور گھپ کالی اندھیری راتوں کی کہانی کہانی ان کی جن کے انگینت پیٹ اور کندھوں پر چڑھ کر آزادی کا سورج ہندوستان کے آسمان میں ادھت ہوا اٹھارہ سو ستاون بریٹش اپنیویشک ستہ کا ایک کرور شاتر اور دمنکاری چہرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کمپنی نے سپاہیوں کو ایک نئی قسم کی انفیلڈ رائیفل دی اس میں گولی بھرنے کیلئے کارتوس کو دانتوں سے کٹ کر کھولنا پڑتا تھا ایسا کرنا ہندو اور مسلم سپاہیوں کی دھار میں کھولناوں کے ورد تھا کیونکہ کارتوس سے چربی سے پلی ہوئی تھی اور انہی پرستیتیوں میں انگریزوں کے خلاف ایتحاسک ودروہ کا شنکھنات کرنے والے پرثم لائک تھے مانگل پانڈے مانگل پانڈے کی شہادت بارود کے دھیر میں پہلی چنکھاری تھی اور یہ چنکھاری ایسی بھڑکی کے دیکھتے ہی دیکھتے بغاوت کی آگ میں پورا دیش دہکنے لگا وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے آسما ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے مانگل پانڈوں کی ٹولی اور سومیں انکلاق خوش دشمن کے اڑا دے گے ہمیں رو پونا دور رہے پر جو ہم سے دنکا ہاں منزل میں ہے سر پروشی تھی کمانڈا اب ہمارے دل ہم تو در سے ہی دے نکلے باند کر سر پے کپن جانہ دیلی پر دیلو بھڑ چلے ہے ایسے اے شہیدے ملک و ملک میں تیرے بھڑ پر نیسان اب تیری ہمت کا چرچہ خیر کی محفر میں ہے اے سر پروشی کی تہانیہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے اور کتنا بازو ایک آگل میں ہے ہاتھ جن میں ہو جلو کٹتے نہیں تلوار سے سر جو اٹ جاتے ہیں وہ جھٹتے نہیں للکار سے چلے ہم جانسی کے میدانوں میں جہاں کھڑی ہا لکشمی بائی مرد بنی مردانوں میں انگریزوں نے اس ودروہ کو نرممتا سے کچل دیا بٹش فوج دوارہ دلی پر قبضے کے بعد آخری مغل باشاہ بہدر شاہ زفر گرفتار کر لیا گئے لاکھوں ہندوستانیوں کو بربر طریقے سے موک کے گھاٹ اتار دیا گیا اسی کے ساتھ سو تنططہ سنگرام کے اتحاس میں ایک یگ کا انت ہو گیا وہ خون کہو کس مطلب کا جس میں عبال کا نام نہیں وہ خون کہو کس مطلب کا آسکے دیش کے کام نہیں بانگال بھارتی راشتری چیتنا کا سشکت کینڈر اسی چیتنا کو توڑنے کے لیے ہندو مسلمانوں کی بیچ خوٹ ڈالنے کے لیے سرکار نے گھوشنا کر دی بانگال اور پھر سو دیشی آندولن کی ایسی لہر چلی کہ جس کی گونج بھارت کے کونے کونے میں سرائی بانگال آمار شونار بانگال آمی تمہاں بھالو باشی سری رو دلی تمہاں آگا تمہاں باتا آمار پرانے موسیقی موسیقی سوڈیشی آندولن کا نیترتف کر رہے نیتاؤں کو انگریز گرفتار کرنے لگے اور یہ آندولن دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے اب سوطنططہ سنگرام کے نب منڈل پہ ایک انوکھے سوری کا دائے ہوا وائشنو جن تو تینے کہی جے پیڑ پر آئی جانے رے پر دوکھے اپکار کرے تو اے منا بھی مان نہ آنے رے انیس سو انیس کی بیساکھی اس دن کچھ ایسا ہوا جس سے پورے دیش کی آتما سہر اٹھی کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امیر آشکوں کا آج جنگٹ سوطنططہ سنگھرش کو اب اگلے مقام تک لے جانے کے لیے مہاتما گاندھی نے اہنسک اسہیوگ آندولن کی گھوشنا کے اس کا اددیش سوشاسن کی ستھاپنا اور سوراجی کی پرابتی تھی جنگٹا نے اس گھوشنا کو ہاتھوں آت لیا لوگوں نے سرکاری نوکریوں کا انگریزی سکول کالجوں کا ویدیشی کپڑوں اور سامانوں کا بہشکار کرنا شروع کر دیا اور جنتا سودیشی وستوؤں کا استعمال کرنے لگ آندولن اپنے اپھان پر تھا تب ہی گورکپور کے چوری چورا میں ایک جلوس کے دوران پردرشنکاریوں اور پولس کے بیچ ہنسک مڈبھیڑ ہوئی اس میں تین پردرشنکاریوں اور بائیس پولس کرمیوں کی جانے چلی گئیں ہنسا سے آہات ہو کر گاندھی جی نے اسہیوگ آندولن واپس لے لیا اس فیصلے سے دیش کے ایک بڑے حصے میں مایوسی چھا گئی انہی دنوں گرمدل کرانتکاریوں کی ارادے کچھ اور ہی اشارہ کر رہے تھے ایک طرف دیش جہاں ویدیشی شوشن اور دمن سے لڑ رہا تھا وہیں دوسری طرف چھوہ چھوٹ جیسی بھیانک ساماجک کریوٹیوں کے خلاف بابا ساہیو امبیڈ کر کا ستیاغ رہے جاری تھا نردئی سرکار نے بارڈولی کے سوخہ گرست علاقوں میں لگان پر چھوٹ کی بجائے اسے الٹا بڑھا دیا تب سردار واللہ بھائی پٹیل کے نترت میں کسانوں نے ستیاغ رہا کا ایک نایا آپ طریقہ اپنایا جب پولیس لگان وصول نے گاؤں میں آتی تو انہیں پورا کا پورا گاؤں خالی ملتا دیش بھر میں ستنططہ سینانی اپنا سروس سو جھوکنے کے لیے تیار دیتا آزادی کی لڑائی اپنے چرم کی اور بڑھ رہی تھی کانگریس کے لہور ادھیویشن میں تیرنگا پہرا کر پورن سوراج جی کی گھوشنا کر دی گئی پورن سوراج جی کا ارث تھا بھارت کی اپنی سمپربتہ اب یہاں سے پیچھے ہٹنا ناممکن تھا چوبیس دن دو سو چالیس میل کی آترہ ایک ورد فقیر کا ہاتھ میں لاتھی لیے دنیا کے سب سے شکت شالی سامراج کو چنوٹی دینے کے لیے نکل پڑا اس عدبترش میں کچھ ایسا جادو تھا کہ دیش بھر میں لوگوں کا مند آندولت ہو تھا بے رہم بٹش سرکار نمک جیسی بنیادی چیز کے اتپادن اور ویعپار پر روک لگا چکی تھی اور بٹن سے آنے والا نمک بھی بھاری ٹیکس لگا کر بیچا جاتا تھا تب گاندھی جی نے اس نمک کو ہی آزادی کے لیے سنگھرش کا مارک ہتھیار چن لیا دانڈی تٹ پر گاندھی جی نے مٹھی بھر نمک اٹھا کر اعلان کیا کہ اس قدم سے بٹش سامراج کی نیو ہلائی جا رہی گئے انہوں نے نمک بنا کر قانون توڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی دیش بھر میں ستیا گرہ کی برزور رہ چل پڑی دیکھتے ہی دیکھتے مدراس، کالیکٹ، اسم، بنگال، آندھ پردیش اور دیش کے دوسرے علاقوں میں بھی نمک یاترائیں شروع ہو گئے خدای خدمتگار عبدالغفار خان کے نترت میں پچاس ہزار امن و سکون کے ساتھ ستیا گرہیوں کا سموہ ہو قصہ خوانی بازار میں پولیس نے اس سموہ پر کھلے آم گولی چلا دی جب آگے کھڑے لوگ چھلنی ہو کر گر پڑے تب پیچھے کھڑے ستیا گرہی آگے آتے گئے اور سینہ تان کر گولیاں کھاتے گئے اہنسہ کے ارادوں پر اٹل انہوں نے پولیس پر پلٹ کر وار نہیں کیا من سمرپت تن سمرپت اور یہ جیون سمرپت چاہتا ہوں دیش کی دھرتی تجھے کچھ اور پیت اس رنگ میں رنگ کے شیوانے ماں کا بندھن کھولا یہی رنگ بھی ہردی گھاٹی میں تھا کتاپ نے گھولا نو بسنت میں بھارت کے ہت میں ویرو کا یہ ٹولا دور فیرنگی کو کرنے کو لہو میں اپنے گھولا اوہ میرا رنگ دے بسنتی چھولا ماں رنگ دے اوہ میرا رنگ دے بسنتی چھولا ماں رنگ دے ایسگلاب دید cribان ایسگلاب دید ایسگلاب دید ایسگلاب دید موسیقی اب آزادی کی لڑائی کو انجام تک پہنچانے کے لیے مہتمہ گاندھی نے بھارت چھوڑو آندولن کی گھوشنا کی انہوں نے دیش کی جنتہ کو ایک مہا منتر دیا کرو یا مرو یا تو ہم بھارت کو آزاد کرائیں گے یا اس کوشش میں اپنی جان دے دیں اس آوہان کے کچھ گھنٹوبادی سرکار نے گاندھی جی کو نہرو جی کو عبال کلام آزاد سہد پرمک کانگریسی نیتاؤں کو گرفتار کر لی اور تب دوسری پنگتی کے ستھانی نیتاؤں نے آندولن کی کمان زمان لی موسیقی 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 بھارت چھوڑو آندولن ایک نرنائک بندو تھا اس آندولن میں پورا دیش کونک پڑا پولیس تھانوں کچہریوں ریلوے سٹیشنوں اور انگریزی ستہ کے دوسرے پرتیکوں پر قبضہ کر ان پر ترنگا پھیرایا جانے لگا بوکھلائی سرکار نے نہ صرف لوگوں کے ساتھ مارا پیٹی کی نہ صرف بھاری سنکھیاں میں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں بلکہ کئی بار تو فوجی ہوای جہاز سے نہتے لوگوں پر گولیاں تک پر ساتھ تشہرے ہند آگے بڑھ مرنے سے تُو کمی ندر انگریزی اتیاچار کے پرتیکھات میں نیتا جی سبحاش شندر بوس کی نترت میں انہی دنوں جاپان ملے اور برما میں آزاد ہند فوج کے جھنڈے تلے ایک پرکھر سیننی مہم جاری تھی قدم قدم بڑھائے جاں خوشی کے گیت دھائے جاں یہ زندگی ہے قوم کی قوم دیل جب تُو یہ ہند آگے بڑھ پڑھے تُو کبھی نہ ڈر تُو کشمنوں کا زندگی مدن بڑھائے جاں دوتیے وشو دھمیں جاپان کی ہار کے بعد آزاد ہند فوج کا وگٹن ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ سپنا یہی ہی اتھوڑا ہے اب بھارت کی سوادھینتہ کا انتمیدھ پرارمب ہو چکا تھا آزادی کے دیوانے اپنے اتھک ساموہک سنگرش اور قربانی کی دھڑکتی لاؤں میں صدیوں کی غلامی اور شوشن کی زنجیریں پگلانے کی کگار پر تھے یہ کشن آسمان کے سینے پر ترنگا پہرہ دینے کا کشن تھا موسیقی 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 کیا بات ہے ازادی کی سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا دیکھئے یہ ازادی یہ جو نعمت یہ جو ہمیں ملی ہے یہ ہزاروں قربانیوں کے بعد ملی ہے اور یہ ایک ٹریبیوٹ تھا ان ہیروز کے نام جن کی بدولت آج ہم ازادی کی سانس لے رہے ہیں چاہے بھرے حالات جیسے بھی ہیں لیکن ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں بھارت بھی پاکستان بھی بنگلہ دیش بھی اور جتنے بھی ملک اس ٹائم آزاد ہوئے سارے کے سارے ان ہیروز کی بدولتی کسی ایک کونے میں نہیں پورے کے پورے بھارت میں اس وقت یہ جو پندولن تھا یہ جو تحریک تھی یہ جو اٹھارہ سو ستاون سے شروع ہوئی اور نائنٹی فورٹین سیون کو آخرکار انگریزوں کو مجبور ہو کر یہ ملک آزاد کرنے پڑے تب پاکستان کا بھی قیام عمل پہ آیا تب انڈیا بھی آزاد ہوا لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ جن ہیروز نے جن لوگوں نے اپنے پھون پسینے سے اس میں جو آزادی کی تحریک میں اس میں روپ ہوں گی اور ہمیں یہ کو نیمون ملک ملک پھر ہمیں بانٹ گیا یہ مسائل تو بات کے ہیں یہ تو چل بھی رہے ہیں ابھی بھی بہت ہی بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ دکھ کی بات تھی جب یہ سٹارٹ کی گئی تھی ایک فریڈم کے لیے جو کہ فریڈم فائٹر سے ان میں بڑی بڑی بڑے بڑے ہستیاں ان کے میں تھی شامل جنہوں نے اپنی بھائی جانے دی اور اپنی جان کیونہوں نے کبھی پرواہ کی نہیں جب ان کو سمیں لگی تھی ایک آزادی ہی ہے جو آزادی ہوگی تب بھی ہم کچھ کر پائیں گے آج دیکھ لیں کہ آزادی ہے تو ہم کھلے عام گون پھیر رہے ہیں اپنی کنٹری میں اگر وہی بریٹش دور رہتا یا وہی پرانا مور رہتا تو پھر تو ہم نہ کبھی ترقی کر پاتے اور ہمیشہ اسی طرح ہم جگڑے رہتے جیسا کہ ہم بھائی جگڑے ہوئے ہوتے جو پہلے تھے لیکن نہیں بھائی انہوں نے محنت کی انہوں نے بہت بھائی ہارڈ ورکنگ کی گولیاں کھائی بے شک پتہ نہیں کیا کہ ان کو بھائی کرنا پڑا تھا ہسٹری دیکھتے دیکھتے بھائی بندہ اتنا اموشنل ہو جاتا ہے کہ بندے سے بھائی دیکھنی جا رہی تھی ایسا آپ بھائی بول سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی بھائی اموشنل ایک سٹوری تو ہم اس کو نہیں رنگ دیں گے اس کو بھائی یہ ایک ریال ہسٹری بول لے بھائی اس کو بھی کہ یہ ایک ہسٹری ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہو چکی ہے جیسے بیٹ چکی ہے پہلے خیر کٹھے ہی تھے یہ نہیں بولتے کہ ہم بھائی کٹھے نہیں تھے اس وقت کون سا بھائی پار پیش کرتے ہیں انہوں نے اتنی قربانیاں دے اور اتنی حمد دکھائی اور وہ جذبہ لے کے چلے اور یہ ورڈنگ میں بیان کرنا آسان ہوتا ہے ایڈی اینڈ بیٹھ کے کئی پر ڈیویٹ کرنا یا لوگوں کو بتانا لیکن آن فیلڈ جو ہے لڑنا اور وہ اگر وہ کھاٹ رہا ہے کو آدمی تو اس سے وہ سچویشن جو ہے کس طرح ہیڈل ہوگی ایک بھوکے بندے سے پوچھ لے تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ کو بھوکتے ازادی کی اس وقت اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے آنے باری نسلے ازاد ہوں یہ صرف آپ لوگوں کی نہیں ہماری بھی مدب کے تھے کیونکہ پاکستان تو مدب سادھی تھے نا تو وہ تو بعد میں مدب کے وہ ایٹین سے ایٹین ہنڈریڈ سے وہ لوگ مسلم اور ہندو کو لڑوانا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت نہیں ہوا لیکن آخر میں جاتے جاتے نہیں جاتے جاتے ہی انہوں نے کچھ کر دیا ہے صرف پاکستان انڈیا اللہ ہوا اور مدب جاتے ہیں یہ ایسے نہیں ملے یہ کئی چوٹیں کھا کے کئی مار کے اس کے بعد ملے آج دیکھ کرتا ہے یقین مرکتہ لے دفراں پہل سنتے رہا ہی ویڈیو میں نے کھا گیا کہ کتنی زیادہ جانوں جانے قربان کرنی پڑی ہیں اور تب جا کر یہ ظلم ہوئے کچھنے ظلم ہوئے ہیں ماہوں کے بچے کوئے میں بچے نے کھلانگ لگا دی ہے اپنا بچوں کو پہنگ دی ہے کیا کیا کچھ نہیں ہواں کے ساتھ بہتشاہ زفر کو کیسے موت دی کڑپارتا پا کے مارا سب کو کیسے موت دی چھوڑھ رہا کس کو بائیویتے کلاب کو بکھرہ ہوتا تھا بہتشاہ کہا یہ فانسی دن دیتے تھے یا گولی سو کر دیتے تھے کیونکہ پاور ٹھوٹن کی تھی گوڑوں میں تھی اتنا ضلوگی ہاتھی کر دی ہے اندو نے وہ نے کہا دیتے ہیں سانت بھئی وہ سمجھتے ہیں سانتی قدر ہی چھوڑتا بھئی سمجھو جہا تھے مار دیا ہے یہ بہت زیادہ انفرچونیٹ ہے کہ ہموں کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ تر کہ ہمارے دیوز کون کون تھے اور انہوں نے کیا کیا ہمارے لئے قربانیاں دی بات آج میں گوں گی کہ جس طریقے سے ایک واقعی میں سٹارٹ سے لے کر این تک انہوں نے دکھایا کہ کیسے کیسے کین کین لوگوں کا کانٹریبیوشن رہا ہے اور میں ہونسٹی بولوں جب میں ایسی چھیزیں دیکھتی ہوں سپیشلی جو پری پارٹیشن ہے اور پارٹیشن کے ٹائم پر آپ ویڈیوز دیکھتے ہو اس ٹائم کی I don't know but آپ اندر سے بہت زیادہ دکھی ہوتے ہو بہت بات ایک پنچھی تھا شروع میں بیچارہ کیا تھا پھر جب لوگوں کی میں ہیں تو وہ آزاد ہو گیا یعنی بھارت چارہ طرف سنزیروں سے چکڑا ہوا تھا بریٹشوں نے اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا بہت ظلم کیا بس وہ بریٹش سے آزادی کی ایک چنگاری تھی انہوں نے بلٹس وہ ایسی لائن جس کے اندر کوئی چربی مربی یوز گیا جو ان کے خلاف تھی جو یہ یوز نہیں کر سکتے تھے اندو مسلمان کا کوئی تھا بیچ میں یہ لوگ یوز نہیں کر سکتے جو اس کو دیکھائے گئے اس نے سیدھے اس کو گولی ماری پھر اس کو ندب کے وہ لٹکا دیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ پہلی چنگاری تھی آزادی کی بلکہ پھر افراد تفری پھیل گئی ہی ایسدہ ایسدہ افراد تفری پھیلی کہ پورا انڈیا الزادی چاہتا تھا بھائی دیع میں کوئی ایسے تھے جنہوں نے بھائی اپنے آپ کو سرندر جشان سے بچانے کے لہے خود کو گولی ماری دی کہ چین چیزیں بہدر شہؑ آزا فرق کے ساتھ کیا میانکی داری episode کو اینڈیو داری آپ کو اینڈیو کیا لگے میانکی داری کتا سیرنیو کہ کتا زیادی کیا سطح کیا بایین بایین کیا سطح کی کچھ کو اینڈیو آبتا ہے مزیلا راست کام چاہی کسی سچ داری کیا ملکل پارنے نے کتا سطح کی ہوا انگریزوں نے انتاع کن کے تیاری شروعہ داری شروعہ سجلو کسی لوگوں کو آبا شروعہ داریو راست کنریو رسولا والے لوگ تھے اور منگل پارنے نے یہ آزادی کا نعرہ لگایا یہ ویڈیو کا اسم میں نے تقریباً کچھ دنوں پہلے اس طرح مجھے سجسٹ کی تھی تو میں نے میری نظر سے گزری تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی کوئی اچھی ہونے ہو لی ہے لیکن میں صرف تیرے انتظار کر رہا تھا کہ تیرے پاس ٹائم اور تمہیں تیرے ساتھ دکھنا چاہوں گا میں اکیلے نہیں دکھنا چاہوں گا تو اب تم مجھے بتا کے پیسے وصول ہو گیا پورے زبردست یار بہت ہی زبردست طریقے سے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے اور نو ڈاؤٹ کہ یار ایک ملک کے لیے بہت سری قربانیاں ہوتی ہیں ہمیں تو بنا بنایا ملک مل جاتا ہے اور پھر اس کے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا نیکس جنریشن کو نہیں پتا ہوتا نہیں پتا ہوتا بلکل ہے کیا کچھ ہوئے میں کہتا ہوں آزادی اتنی آسان نہیں تھی آج انڈیا ہے پاکستان ہے مطلب تصور کریں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں میں کہتا ہوں کوئی جانباروں کے ساتھ پہ ایسے نہیں کرتا کس طریقے سے مارا انسانی جانب کی کوئی قدر ہی نہیں تھی مطلب کتنے لوگوں نے اپنی جانبیں قربان کریں کتنی سیکریفیکیشن ہے میں ہی لیکن شاید زمین کا کوئی ایک ایسا ٹکڑا ہوگا جہاں خون نہ کی رہ کیا زبج اسی ہے بڑی ہی بڑی ہی کمال کی جو ہے انہوں نے پریزنٹی سیکریفی ملک کیا جسے ہیں ہی لیریکس کینا چیزے ہیں شاید زمین کبھی ڈخمے آ رائے کبھی کبھی آ رائے کبھی آ رائے کبھی آ رائے بہت اچھی ویڈیو بنای ہے کمال کی بہت خوبصورت یہ بہت کمال کی دوکیمٹری تھی اگر یہ بہت بندہ جو ہے اپنے بچوں کو بہت اچھی چیز ہیں کیونکہ ان کو ہوگا کہ ہم جس خطے میں رہے ہیں تو ہمارے سے پہلے جو ہمارے بدرگ تھے انہوں نے کتنی قربانیاں دیا مطلب یہ ریکھنے کی سارا خطہ تھا یہ بانگلہ دیش یہ نپال یہ پریزنٹ کے جو انڈیا ہے پاکستان اور سارا ایک ایریا تھا سب کانٹیننٹ کے نام سے جانا جاتا تھا ہمارے سے رہے ہیں اس لئے since Past Him remembering ہمارے ساری کے لئے رachu میں جو آپ یہ خوبصو Beispiel کیسے طرح حکم جو種 میرے شکل with اور کہ کیسے طرح so T Aunt Tion ہمارے خورے لئے انہوں نے چیزخoup نہیں کہ 함 جب سارے رہے ہیں لئے جانب کی extensively چیزخoup نہیں کہیں تو ان دا ہینڈ فائنلی وہ بارڈ ازاد ہو گیا اگر ہم ایک دو جنریشن پیچھے چلے جائیں تو ہمارے جو بڑے تھے ہمارے جو پورک تھے آپ دیکھئے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازو کس میں بازو ڈال کر اکٹھے لڑے تھے اور ان فرنگیوں سے کس طریقے سے آج دیکھیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں جی یوکے جانا ہے انگلینڈ جائیں ادھر جائیں ایسے کریں وہ کریں ہمارے بڑوں نے ان کو یہاں سے جوتے مار کے نکالا انڈیا سے نکالا اور آج ہمیں وہی لط لگی ہوئی ہے کہ یار ہم ادھر جائیں ایک گلامی سے ہم ازاد ہوئے اور آج پھر وہ دیکھئے ہماری جو پیڑیاں تھی انہوں نے کتنی قربانیاں دی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور بھائی ہمیں کتنے مسکل سے آجادی ملی ہے اس ویڈیو میں دیکھ کے پتہ چلتا ہے اور یہ تو بھائی ملب کہتے ہیں جیسے بہت صورت اسٹوری ہے اگر آجادے کی جو اسٹوری ہے اور کتنے سال لڑی گئی ہے اور اس میں کتنے بندوں کی جانے گئی ہیں اور آم پبلک کی بھائی کتنے جانے گئی ہیں اور یہ تو ہمارے فریڈم پھائٹر ہیں جن کے بارے میں یہ اسٹوری میں بتایا جارہا ہے لیکن بھائی انڈیا اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہوا تھا اس کے لیے بہت سٹرگل کیا تھا اور اس میں جو پاکستانی لوگ بول رہے ہیں انڈیا پاکستان ایک تھا لیکن جب یہ پارٹیشن ان کی ہو گئی اس کے بعد یہ لوگ مانتے ہیں کہ ان کے ریال ہیرو جو ہے اور نہ ان کے یہاں بتایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کے یہ جو لوگ ریاکشن دے رہے ہیں تو ان کو بھی یوٹیوب وغیرہ بھی دیکھتے ہیں انڈین کنٹینٹ دیکھتے ہیں اور انڈین بکس وغیرہ بھائی آن لائن دیکھتے ہیں تو اس کر کے پاکستان میں کچھ پرسنٹ لوگوں کو اب یہ پتا ہے کہ بھائی پیچھے ہسٹری کیا تھی پاکستان بننے کے پہلے اور کس طرح جو ہے جو یونائٹیڈ انڈیا تھا اس ٹائم ملوک کی یہ تو بنگلہ دیش تو بہت بات کی بات ہے بنگلہ دیش انڈیا یہ سارے ایک ہوتے تو اس ٹائم بھائی ملوک کتنی مشکل سے اور ان انگریجوں نے بھائی انڈیا پہ کیا کیا جلم کیا تھا تو یہ اس ویڈیو سے بھائی پتا چلتا ہے جو لوگوں کو نہیں پتا آج کے ٹائم میں انڈیپینڈنس دے یا اجادی کا مطلب نہیں سمجھتے یا اس کے مات کو نہیں سمجھتے کہ کتنی امپورٹینٹ تھی بھائی اگر آج سوچو وہ سیچویسن ہوتی تو انڈیا کہاں ہوتا اور ہم لوگ کیا کرتے تو بھائی ان لوگوں نے اپنے ملوک یہاں انڈیا کے لئے اپنے جانے دی ہیں تو اس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ ہیں لیکن یہ ہے کہ بھائی آج کی جنریشن ملوک ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مناتی لیکن آج کی جنریشن میں وہ اتنی امپورٹینٹ نہیں دیتے جتنا کی پہلے کے لوگ دیتے ہیں یا جو لوگوں کو پتا ہے یہ ہسٹریوگرہ میں دیکھتے ہیں تو آج کل وہی جنریشن میں جو وہی لوگ اس میں زیادہ انٹریسٹڈ ہیں جو تھوڑا ملوک اس کے بارے میں جانتے ہیں آج کل تو ایک فور ملٹی سی ہو گئی ہے انڈیپینڈنس ڈے آ گیا لوگوں نے ریل بنا دی اور یہ کر دیا ہو کر دیا بس ہو گیا انڈیپینڈنس ملوک ٹھیک ہے سیلیبریشن کرنی چاہیے کہ آزادی اس دن ملی تھی لیکن بھائی ہمیں ساتھ میں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے جو ہماری ریال ہیرو تھے اور جن کی وجہ سے آج ہمیں آزادی ملی ہے اور ہمیں انڈیپینڈنس ڈے منا باتیں تو آئی ہوپسو آپ لوگوں کو بھائی ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ بھائی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو کر لینا اور بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں بھائی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہن